ہمارے پاس آج یہاں کچھ ایسے سیلیبیٹیز موجود ہیں جن سے مل کر ہم نے کہا ہم حج پہ تو نہیں جا سکے لیکن ہم وہاں کے کسے وہاں کی باتیں ان سے سننا چاہیں گے اور وہ ذکر کرنا چاہیں گے شاید ہمارے دل کو تھوڑی سی تسکین ہی مل جائے تھوڑی سی ٹپس بھی ان سے لیں گے کہ اگر ہم نے انشاءاللہ اگلے سال حج پلان کرنا ہے تو ہم کس کس طرح کر سکتے ہیں ہم کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ریلیجیس ایسپیٹ کے حوالے سے بھی عالماء ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم کچھ سوالات جو ہمارے دماغ اور دل میں ہیں وہ ہم ان سے پوچھ سکیں گے آئیے ویلکم کرتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی سیلیبیٹی گیسٹ ہیں ایک طرف ہے میری خوبصورت ہینا بیات انٹیلیجن بولڈ ان بیوٹفل ہینا بیات خان اسلام علیکم دوسری طرف دوسری خوبصورت خاتون کیا پرسنیلیٹی ہے ان کی ماشاءاللہ اور ان سے بھی ہم بہت ساری ٹپس لیں گے لیلہ زبیری ہمارے ساتھ اسلام علیکم پتہ کیسی ہیں بیوٹفل انسائیڈ اوٹ میں تو کہہ رہی ہوں اور دبلی ہو گئی ہے میں نے کہا یہ حسن جو ہے یہ evergreen ہے ماشاءاللہ اور وہ والی چیز ہے سچی بات یہ ہے کہ اتنے سال شو بیز میں گزارنے کے لئے مجھے اندازہ ہی ہوا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے چہرے سے جھلکتا ہے اور کہتے ہیں وہ چہرہ اس کا آئینہ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا آئینہ تو بڑا چمکدار اور ہمارے ساتھ دائرہ ریلیجس گفتگو کے لئے ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو like qualified ہو اور ہمیں ایسی knowledge دے سکے جو ہمارے زندگی بھر کے لئے کام آ سکے سو آلمہ صفا فاتمہ ہمارے ساتھ ہے یہ میری favorite ہے یہ اتنے اچھے سے religion سنجھاتی ہیں کہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے ویسے تو ماشاءاللہ she is very qualified اور ان کا بتانے کا طریقہ بھی ایسا آسان ہے کہ ایک عام جو انسان ہے وہ بہت ہی اچھے سے سمجھ سکتا ہے السلام علیکم آپ کو بھی حج بہت مبارک ہو اللہ رب العزت سب کا حج قبول بھی فرمائے اور ہم سب کو اگلے سال حاضری نصیب فرمائے آمین